اسلام علیکم تمام دستوں کو رائیڈ ایڈ چینل میں خوش آمدید اس چینل کو لانچ کرنے کا مقصد آپ تاقصیت اور غزہ سے متعلق مفید اور اہم معلومات پہنچانا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شگر کے حوالے سے شگر کے مریضوں کے لیے چند ایک غزاؤں کا لگتار استعمال قابل ذکر ہے اور یہ بہت ہی مفید ثابت سمجھا جاتا ہے چکندر چکندر کو انگریزی زبان میں روٹ پیٹ کہا جاتا ہے چکندر ہمارے خون میں آئرین کی مقدار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ انسولین ریزیسٹنس میں بھی اہم قدار ادا کرتا ہے اس میں موجود نائٹریٹس انسولین سنسٹیوٹی کو بہتر بناتے ہیں چکندر کو استعمال کا جو طریقہ کار ہے اس میں سلاح بھی شامل ہے اس کے علاوہ آپ چکندر کا پیور جوس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اُبال کر یا سٹیم کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر کھانے کے بعد آدھا گلاس چکندر کے جوس کا استعمال آپ کے بلیڈ گلوکوز لیول کو منٹین رکھے گا جو کہ عام طور پر کھانے کے بعد ایک دم سے بڑھ جاتا ہے گلوئی گلوئی ایک بیل نمہ پودہ ہے ہومیوپیتھک طریقہ کار میں گلوئی کو بقاعدہ طور پر شگر کی دوائی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا گلوئی بھی انسولین سنسٹیوٹی کے حوالے سے بہت اہم قدار ادا کرتی ہے یہ ہربل پروڈکٹ کے طور پر ہربل میڈیسن کے طور پر ایک عرصہ سے استعمال کی جاتی ہے اس طریقہ کار میں گلوئی کی ٹہنیوں کو خوش کرنے کے بعد پیس لیے جاتا ہے اور اس کو پانی میں پکا کر اس کا ارک تیار کیا جاتا ہے تیار ہونے پر یہ ایک گاڑے گاڑا مواد تیار ہو جاتا ہے جو بالکل دیکھنے میں شہد نمہ سٹرکشر ہمیں دیتا ہے یعنی یہ شہد کی طرح گاڑا ہوتا ہے اس کی ایک خوراک چنے کے دانے کے برابر روزانہ کی بنیاد پر لی جاتی ہے اس کا دوسرا اور آسان طریقہ کار جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گلوئی کی تازہ پتے چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں کے ساتھ لیں اور اس کا جوس نکالیں آپ اس کو دن میں کسی بھی وقت آرام سے استعمال کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ بہت ہی اہم غزہ جو ہے وہ میتھی دانے کا استعمال ہے میتھی دانے کا استعمال آپ کے حضمے کو درست کرے گا اس میں موجود ریشے بار بار بھوک کے حساس کو کم کرنے کے حساسات گلوکوز ٹولرنس کو بہتر بناتے ہیں اس کے علاوہ اس میں موجود فور ہائیڈروگزی آئیسولیسین امائنو ایسیڈ ویڈ انٹی ڈیابیٹک پروپرٹیز یعنی یہ آپ کی انسولین سنسٹیوٹی کو بحال رکھیں گے میتھی لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تقریباً ڈیڑھ سے دو گرام تک میتھی دانا لگلاس پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح وہ پانی پی لیں اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے پالک سبس پتوں والی سبزیاں بالحصوص پالک اور کھیرہ شگر کے حوالے سے بہت ہی فائدہ مند سبزیاں مانی جاتی ہیں پالک میں بہت زیادہ مقدار میں ریشے پا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو یہ بھوک کے ساس کو کم کرے گی اور آہستگی سے حضم ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کرے گی پل خصوص وہ لوگ جو شگر کے ساتھ ہائی بلڈ فریشر کے بھی مسئلے سے دو چار ہیں ان کے لئے پالک بہت ہی ایک اچھا سورس ہے پوٹاشیم کا کیونکہ اس میں موجود پوٹاشیم آپ کے باڈی کے سوڈیم کے اگینس کام کرے گا اور اس طرح آپ کے بلڈ فریشر کو بھی نورمال رکھے گا پالک کو آپ سالن کی طور پر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ اس کو عبال کر ایز ای سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کی افادت فرمائے فی ایمان اللہ